پاکستان کا سب سے بڑا لوٹا کون ہے یہ آپ کے پتہ لگ جائے گا سب سے بڑا لوٹا پاکستان کا یہ دیکھ مراسی وددہ جا وددہ جا پندرہ اکتوبر ہلا آگئی ہے یہ بنی گالا سے لوٹا نمبر دو وڈے لوٹے وڈے لوٹے قسم سے شیخ رشید نے کیک اوٹ کیتے ہیں نا انہیں شیخ رشید شرم ہے تیرے اندر تجھے کیک اوٹ کر دی ہے اس نے اہم خبر آنے والی ہے جی شیخ رشید استیفت ہے غیرت دا ایسے فواد نے اس کو کیک اوٹ کیا دیکھے لوگوں قسم اس کو چپڑاسی رکھا ہوئے امران خان نے فواد چودری نہیں ہے اس کو شید اٹلی کو فراڈ فراڈ اور اب ہم خبر پختونخواہ اور پنجاب کی حکومتوں سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ملک دیر مقصوبہ ہے سلاب کی متاثرین کی مدد کا جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے اس کو جل بر جل خرچ کرنے کا پلان جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے جائے اور اس کے لیے جو ڈاٹر سانیہ نشتر ہیں اور جو دوسرے ہوریو چیس منشتر ہیں ان دونوں وہ ان تینوں جو اس طریقے ہیں سانیہ نشتر نے تو کہا ہے سانو لبے آئی کچھ نہیں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر جو خصوصا معاشی صورتحال ہے اور کمیٹی نے اس کے اوپر شنید کنسرن کا اظہار کیا ہے ہمیں بڑی تشویش ہے پاکستان میں پہلی بار جو اس وقت ڈکیکیاں ہو رہی ہیں جو سٹریٹ کائم ہے وہ اس کا لیولی اور ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی جیسے شہر میں تو ڈاکو وزیر اعلیٰ بڑایا ہے نا تسی اس کے علاوہ جو پورے ملک کے بڑے شہر ہیں ان میں پریانی کی دکانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکے پڑھ رہے ہیں بیکریوں کے اوپر ڈاکے پڑھ رہے ہیں کراچی میں تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کراچی کی شہری تو بل بلا ہو گئے ہیں اتنے لوگوں کو روٹی کے لالے پڑھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے سٹریٹ کائم میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اس وقت تو صورتحال ہے یہ میں نے اس کی بریس کانفر دکھانی نہیں تھی صرف انہوں نے آج اعلان کرنا ہے کہ جی وہ اعلان کرنا ہے کہ جناب وہ لانگ مارچ کا اس حوالے سے میں یہ کر رہا ہوں ان کی ویسے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ شیخ رشید کی کیا عزت ہے قسم سے یاد آگیا ہے کہ جناب عمران نے کہا تھا کہ میں تجھے چپڑا سی نہیں رکھوں گا اور فواد چودری نے اس کو ایسے کیک اٹھ کی ہے بھاگ گئے ابھی بچارہ بات کر رہا تھا جلدی جلدی کر رہا تھا لیکن بھاگ گئے یہ لوٹے ہیں دونوں لوٹے ہیں بڑے شیخ رشید سب سے بڑا لوٹ ہے پھر اے اے جیڑا فواد چودری ہے اے لوٹ ہے تو میں اس کی پریس کانفرس دکھانے کا کوئی مجھے شوق نہیں ہے صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے آج وہ اعلان کرنا ہے کہ جناب لانگ مارچ کا ٹھیک ہے اس لیے ٹی وی شیوی ادھر آئے ہوئے ہیں سارے کہ آج ہی انہوں نے اہم اعلان کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ ڈاکو مگرہ کی بات کر رہا تھا تو ڈاکے تو سب سے زیادہ اب وہ آج سندھ والوں نے بھی کہہ دیئے کہ پنجاب میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں سب ڈاکو راج ہے ڈان جب سربراہ بننا چاہ رہا ہے ڈان امران ڈان تو ڈان کو ہی آئیں گے نا سارے تو ابھی یہ ڈیٹ آن اوس کرنے والا ہے ادھر آج یہ دیکھیں پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں ایک عشرہ رحمت اللہ علیہ وسلم منایا گیا تھا اور یہ اس سال پور کمیٹی نے ہمارے حکومتے ہیں جم سوبوں میں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ چھبیس اکتوبر سے نو اکتوبر تک عشرہ رحمت اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منائیں گی اور جو روگی دوبل کا منعہ ہے اس کو جوش و خروش سے جو ہے وہ منایا جائے گا اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی قیادت کی اوپر پورا اعتماد کا اضحان کیا ہے اور جو مذہبی نفرت پر مبنی جنجس ہٹڈ کی اوپر مبنی جو کیمپینز عمران خان کے خلاف کی گئی ہیں خصوصا پی ٹی بی پر اس پر شدید کنسرن کا اضحان کیا ہے اور کورٹ کمیٹی نے سوائی حکومتوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ہٹ کیمپین کا نوٹس نے اور جہاں پر کانونی کاروائی بنتی ہے وہ کانونی کاروائی بھی جو ہے اس کو انیشئیٹ کیا ہے اور ہمیں اس کا برپور جواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں اور کورٹ علماء کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کی مذہبت کی اور ہر طرف سے علماء نے جو یہ پریس کانفرنکسز ہوئی اور جس طریقے سے ایک 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 کیمپینگ کی گئی اس کی جو ہے وہ امان خان کا ساتھ دیا اور اس کیمپینگ کی مذہبت کی اب کیا یہ میں واضح کرتا ہوں کہ ہماری جو کیمپینگ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر عوام کی حکمرانی کے لیے ہے ہاں جی ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام منتخب کسی سیاسی جماعت کو کریں بڑا وڈا لوٹ ہے اس کی شکل مجھے لوٹے جیسے ہی لگ رہی ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر جو کرٹیکل بیلنس ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت اہم ہے اور ہماری جدو جہد سبل سپرمیسی کے لیے رہے گی ہماری جدو جہد اور ڈیٹا نا اسکار یار اور اسی بھی طور کے اوپر ہم اپنے بنیادی کورس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک کی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو قول دیتی گئی ہے وہ مہنائی کے خلاف احتجاز کے لیے باہنیت ہیں اور اس کے بعد اگر حکومت نے انتخابات کی طرف نہ بڑی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں جو کہ انہی دو ہفتوں میں فائنل جو ہے مقال لو جی آگئی 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 کوئی کال شال نہیں جی آج بھی انہوں نے کوئی کال نہیں دیتی اور یہ آپ کے سامنے میں نے اتنی جو اس کی باتیں برداشت کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ کوئی یہ شاید ڈیٹ و حیرت دیں گے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کے خلاف ہم نکلیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دو ہفتوں کے اندر اس کی جواب دیے جائے گا لانگ مارچ کا تو میں نے لانگ مارچ کے حوالے سے اس کی باتیں میں کر رہا تھا تو ابھی آپ نے سارا دیکھ لی ہے انہوں نے کوئی وہ نہیں دی بالکل نہیں ڈیٹ نہیں دی اور ایسے ٹھوس موس کر کے تو یہ لوٹے جو ہے نا سارے کٹھے ہوئے ہیں بنی گالا میں اور بنی گالا جو ہے وہ انشاءاللہ آن قریب لوٹوں کا قبرستان بننے والا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں لوٹوں کا قبرستان بنے گا بنی گالا یہ جو یہ کر رہے ہیں نا یہ ایسے گیدر بھمکی کرتا رہے گا عمران کہ جناب یہ اگلے ہفتے اگلے ہفتے وہ ہوتا ہے نا عیب کے مار کے دیکھ عیب کے مار کے دیکھ وہ سارا وہ ہو رہے ہیں سٹرائیم بغیرہ کی وہ باتیں کر رہے ہیں سٹریٹ کرائیم کی تو سٹریٹ کرائیم جب سے پرویز علائی آیا ہے ظاہرے ڈبل ہو گیا ہے اور ان کو شرم نہیں آتی یہ سٹریٹ کرائیم کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے پہلے ایک اور ایک اور پروگرام میں کہ جناب پچھلے سال اٹھارہ ہزار کاریں چھینی گئی تھی اور اس سال جو ہے وہ تیرہ ہزار کاریں چھینی گئی ہیں شرم کرو شرم کرو یہ روز کی کتنی کاریں روز روز جو ہے نا وہ چھینی جاتی ہیں یہ حالات ہیں ان کے سارے پورے پاکستان میں گورنرس کے سندھ سمیت سندھ سمیت تو جس چیز کے لیے آج جہاں ہمیں لوگ فون کہا رہے تھے کہ سر جی دسو انہیں لانگ مارج دکدوں کرنا ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا مورانہ سنولہ وغیرہ نے کہہ دیئے کہ یہ ان کی گیدر بھبکی ہیں ان کا کبھی بھی بنی گالہ والے لانگ مارج کے لیے عملی طور پہ نہیں آئے گا یہ کہتا رہے گا کہ اگلے ہفتے اگلے ہفتے اگلے ہفتے ٹھیک ہے یہ اپنے پروگراموں کو ایسے جاری رکھنے کے لیے نا ای بی کے مارکے دیکھ لانگ مارچ اب عمران نہیں کرے گا یہ ذہن میں رکھ لیں آج اس کا ویسے چار سطح میں پروگرام بھی ہے اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے تو یہ سب وہی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کوئی کام کی بات نہیں کی اس لیے جو ہے نا وہ میں نے اپنا کیمرہ ان سے اٹھا دیا ہے اور کوئر کمیٹی نے عمران کی قیادت پہ اتماد کا اظہار کی ہے واہ جی واہ واہ جی واہ لیکن جو شیخ رشید کی آج لائیو بیستی ہوئی ہے نا ہا 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 یہ بڑے مزگ ہیں آہ شیخ رشید کوئی شرم ہے تیرے چیز اڈا وڈا لوٹا ہے توں پرویتوں فواد چودری نہ لو ہی بڑا لوٹ ہے لوٹوں کا مقابل ہے لوٹوں کا ٹھیک ہے جی تھینکی ویری مچ سار خدا حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ